اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں ہم کمپیرٹو ایڈوانٹیج تیوری کے بارے میں جانیں گے یہ تیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر ملک کو کچھ اشیاء کی پروڈکشن میں دوسرے اشیاء کی پروڈکشن کے مقابلے میں ایک کمپیرٹو ایڈوانٹیج آسل ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر ملک جب کچھ اشیاء پروڈیوز کرتی ہے تو اس کیلئے جو دوسری اشیاء کی اپرچونٹی کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہوتا ہے اس لئے ہر ملک کو صرف ان اشیاء کی پروڈکشن پر فوکس کرنا چاہیے جس کی پروڈکشن میں اس کو کمپیرٹو ایڈوانٹیج آسل ہو یا جس کیلئے اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو اور پھر اس ملک کو یہ اشیاء دوسرے ممالک سے اپنے ضرورت کے اشیاء کے لیے ایکسچینج کرنی چاہیے انڈر انٹرنیشنل ٹریڈ اس کو ہم ایک آسان اگزامپل سے سمجھتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ دو ممالک ہے کنٹری اے اور کنٹری بی یہ دونوں ممالک اگر ایکول فیکٹر آف پروڈکشن پروڈیوز کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں تو پھر کنٹری اے ایک ان پروڈیوز ان ون ڈے ٹین کمپیوٹر یا وہ ٹونٹی موبائل پروڈیوز کر سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیوٹر کے لیے اپرچونٹی کاسٹ ہے ایک کمپیوٹر کے لیے وہ دو موبائل ہے یعنی اگر کنٹری اے ایک کمپیوٹر پروڈیوز کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو دو موبائل کی پروڈکشن کی اپرچونٹی کو ابنڈن کرنا ہوتا ہے یا دو موبائل کیلئے جو اپرچونٹی کاؤسٹ ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے یعنی اگر کنٹری اے دو موبائل پروڈیوز کرتا ہے تو اس کیلئے اس کو ایک کمپیوٹر کی پروڈکشن کی اپرچونٹی کو ابنڈنٹ کرنا ہوتا ہے تو کنٹری اے کو فوکس کرنا چاہیے اون دا پروڈکشن آب موبائلز کیونکہ اس میں اس کو کمپیوٹر کے مقابلے میں ایک کمپیرٹوی اڈوانٹ اجازل ہے یا اس کیلئے اپرچونٹی کاؤسٹ کم ہے اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کنٹری بی اگر یہی فیکٹرز آب پروڈکشن اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں فوٹی فائف کمپیوٹرز پروڈیوز کر سکتا ہے یا ففٹین موبائلز پروڈیوز کر سکتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کنٹری بی کو کنٹری اے پر کمپیوٹرز اور موبائل کی پروڈکشن میں ایک ایبسلوٹ ایڈوانٹیج آسل ہے لیکن ہم ایبسلوٹ ایڈوانٹیج کی تیوری کو نہیں پڑھ رہے ہم کمپیرٹو ایڈوانٹیج کی تیوری کو پڑھ رہے تو اس لیے ہمیں صرف ان ممالک کی ان دو اشیاء کی پروڈکشن پر فوکس کرنا ہے انڈیویجوالی کنٹری اے اور کنٹری بی کی تو اس اگزامپل سے یہ ثابت ہے کہ ایک موبائل کیلئے جو اپرچونٹی کاؤسٹ ہے وہ تین کمپیوٹرز ہے جبکہ تین کمپیوٹر کیلئے جو اپرچونٹی کاؤسٹ ہے وہ ایک موبائل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹری بی کو کنٹری اے پر ایپسلوٹ ایڈوانٹیج آسل ہے یا یہ ہم کہہ سکتے کہ کنٹری بی کو کنٹری اے پر ایپسلوٹ ایڈوانٹیج آسل ہے in the production of both the commodities یعنی computers and mobile لیکن country A کو comparative advantage آسے لیں in the production of mobile اور country B کو comparative advantage آسے لیں in the production of computers اس لئے country A کو فوکس کرنا چاہیے on the production of mobile اور country B کو فوکس کرنا چاہیے on the production of computers اور پھر country A اور country B دونوں کو یہ چیزیں یعنی mobile اور computer exchange کرنے چاہیے تو اسی طرح international trade سے دونوں ممالک benefit ہوں گے ٹھیک ہے اب ہم ذرا comparative advantage اور absolute advantage تیوری کی difference کو سمجھ دیں comparative advantage basically refers to a country comparative advantage in the production of one commodity اور ادرز ٹھیک ہے یعنی ایک ملک میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر دو چیزیں تین چیزیں چار چیزیں جتنے بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو اگر ایک چیز وہ دوسرے شاہ کے مقابلے میں بہتر انداز سے پروڈیوز کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شہم میں اس کو دوسرے شاہ کے production کے مقابلے میں ایک comparative advantage آسل ہے جبکہ absolute advantage is something different absolute advantage میں اصل میں دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان ایک comparison ہوتا ہے یعنی اگر دو ممالکے country a اور country b اور اگر country b commodity x اور y country a کے مقابلے میں with same factor of production and time زیادہ produce کرے یا same amount produce کرے لیکن کم ٹائم میں produce کر رہی ہے with fewer factors of production produce کرے تو اس کا مطلب ہے کہ country b کو country a پر ایک comparative advantage حاصل ہے ٹھیک ہے اب ہم اس تیوری کی utility کو دیکھتے ہیں اس تیوری کے تحت ہر ملک صرف ان اشاقی production پر focus کرتا ہے اس کی production کے لیے تمام factor of production کو divert کرتا ہے جس کی production میں اس کو comparative advantage آسل ہو یعنی وہ بہتر انداز میں produce کر سکتا ہو تو اس وجہ سے جو ہے production بڑھ جاتی ہے اور جو world growth rate ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہے job market expand ہو جاتا ہے اشاقی quality improve ہوتی ہے اور قیمتیں کم ہو جاتی ہے اور سارفین کو جو ہے کم قیمت پر اچھا اشاقی جو availability وہ ensure ہو جاتی ہے اس تیوری کے تحت ہر ملک صرف ان اشاقی production پر focus کرتا ہے جس میں اس کو comparative advantage آسل ہو تو اسی طرح وہ اس کی production میں specialize کرتا ہے اس میں innovation آ جاتی ہے اور innovation کے ساتھ ساتھ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اشاقی quality بھی improve ہوتی ہے اور قیمتی بھی کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس تیوری کے تحت تمام ممالک جو ہے آپ اس میں international trade کے through interconnected ہو جاتے ہیں ان کی ایک دوسرے پر dependence بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ corporate کرتے ہیں ایک دوسرے کی جو expert ہی ہے ان سے benefit کرتے ہیں اور اور جو world peace stability ہے وہ ensure ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس تیوری کا ایک اور جو benefit ہے کہ اگر ایک ملک کو دوسرے ملک پر اشیاء کی production میں absolute advantage بھی حاصل ہو تو پھر بھی اگر یہ تیوری apply کیا جائے اور اس کے تحت production کی جائے اور پھر international trade کی جائے تو بھی دونوں ممالک اس سے benefit ہوتے ہیں جس طرح میں نے explain کیا کہ country b کو اگرچہ computer اور mobile دونوں کی production میں country a پر absolute advantage حاصل تھا لیکن country a کو چونکہ mobile کی production میں comparative advantage حاصل تھا اور country b کو computer کی production میں comparative advantage حاصل تھا تو اگر یہ دونوں ممالک اسی تیوری کے تحت آپ اس میں trade کرتے ہیں پہلے فوکس کرتے ہیں انہیں شاکی production پر جس میں دونوں ممالک کو comparative advantage حاصل ہو اور پھر یہ آپ اس میں trade کرتے ہیں تو اس سے دونوں ممالک benefit ہوں گے تو امید ہے آپ جو comparative advantage تیوری ہے اس کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much